اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد طارد صاحب طارد صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ my pleasure thank you so much طارد صاحب آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی علامک سیچویشن ہے کہ بھارت کے دیفنس منسٹر راجنات سنگھ صاحب نے امریکی سیکٹری آف سٹیٹ سیکٹری آف دیفنس سے بات کی اور ٹویٹر پہ انہوں نے ٹویٹ بھی کی کہ ہم نے concern شو کیا ہے کہ پاکستان کو جو f16 کی services provide کی گئی ہیں یا ان کو overall کرنے کے لیے جو ساڑھے چار سو ملین کی پاکستان کی اور امریکہ کے ڈیل ہوئی ہے اس پہ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کی ہے ایک بات لیکن طارد صاحب دیکھا جائے کہ صرف اور صرف دو ہزار آٹھ سے لے کے تو دو ہزار اٹھارہ تک امریکہ اور انڈیا کی جو ڈیفنس پارٹنرشپ ہے trade and technological cooperation ہے وہ سولہ عرب ڈالر کے قریب تھا جبکہ انہوں نے بہت بڑا agreement کیا جسے کہا جاتا ہے basic exchange and cooperation agreement بیکہ کے نام سے جو انہوں نے ٹو پلس ٹو میں کیا انڈیا اور امریکہ تو اربوں ڈالر کی بائیلیٹرال ٹریڈ ہے جو ملٹری ٹریڈ ہے جبکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آوریڈی لیے ہوئے f16 کے اوپر انڈیا نے بولنا شروع کر دی ہے یہ انڈیا اتنا بولتا ہے طارد صاحب یہ پاکستانی لیڈر کیوں نہیں بولتے جب انڈیا کو اتنے لنگے چوڑے ویپنس مل رہے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہمیں یہ تھوڑا سا background بھی بتائیں اور تھوڑا سا ہمیں guide کریں سر چیما صاحب یہ recently دیکھیں f16 کا معاملہ جو دوبارہ آیا ہے میں یہ آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ کے انتر اس کے بارے میں کیا سوچیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ کیوں نہیں بولتی پاکستانی لیڈرشپ اپنے جلسوں سے اور عمل بن معروف سے کچھ ان کی جان چھوٹے توشہ خانہ سے آگے بڑھیں اور گوگی سے اپنا آگے چلیں تو پھر یہ چیزیں آتی ہیں نا foreign policy تو ان کے ریڈار پر ہی نہیں ہے بلکہ افسوس ترین انسانیت کا علمیہ ہے سہلاب لیکن وہ ہر شہر کے اندر concert کر رہے ہیں یہ تو ایک f16 یا foreign policy تو اس above their pay grade اب میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت بیس کیا سوچ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ جو امریکہ نے f16 کے حوالے سے جو چیز دی ہے اس میں جو بھارت کے تحفظات تھے میں سمجھتا ہوں کہ نوٹ کیجئے اور بلخصوص ایک ٹائم آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھارت اب بھی اپنا سب سے زیادہ اصلہ رشیا سے لے رہا ہے لیکن امریکہ کو انہوں نے اس طریقے سے mesmerize کر رکھا ہے کہ انہیں احتراز تھا کہ انہیں پیشکی notice کیونک دیا گیا اس contract کرنے سے پہلے ایک تو یہ بات ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ ان سے پوچھ کے دیتا دوسرا اس کے بارے میں جو میں بات بلخصوص جو بتانا چاہوں گا کہ آج کل ڈانل لو جو ہیں وہ بھارت کے دورے میں ہیں قوارڈ کے سیریر افسران کے ساتھ یہ وہ ہی ڈانل لو ہے جس کو خان صاحب نے ایک متنازع شخصیت بنا دیا ہے اب اس میں تیسری بات میں بتانا چاہوں گا کہ وہ وہ ایف سکسٹین کا جو دے رہے ہیں چیزیں اس میں امریکہ نے بھارت کو بتایا ہے کہ ہم کوئی بھی نئی چیز ایسی نہیں دے رہے جو آپ کے لیے خطر نہ آکو ہم صرف سسٹم کو اپ گریڈ کریں گے لیکن وہ میک شور کہ وہاں خطے میں پاکستان کے پاس ایسی چیز نہ چلی جائے جو امریکہ جو بھارت کے خلاف افینسیو ایز ایفینسیو یوز کی جازے یہ کلیریفکیشن دی ہے امریکہ نے تو اس میں آ کر میرا مقصد ہے کہ اب میں بتانا چاہوں گا کیا کیوں گیا ہے امریکہ نے صرف اور صرف بھارت کو ایک سمکھ سکھانے کے لیے کہ آپ رشیا سے تیل لے رہے ہو آپ یکرین کے معاملے پر ہمیں سپورٹ نہیں کیا آپ نے آپ نے رشیا کی سائٹ لی ہے اسے تیل لے رہے اسے اسلاح لیتے ہو اگر آپ اس طرح کرو گے تو پھر ہم پاکستان کے ساتھ بھی ہیں اگر یہ معاملہ نہ ہوتا افغانستان سے امریکہ واپس آ چکا ہے آپ کو وہ ڈی ڈانٹ کے لیے 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 اب اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں میں نے بلکہ نہ صرف ایف سکسٹین کے بارے میں دیکھا ہے امریکہ کے جہاں جو ہمارا میڈیا ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ امریکہ کے اندر بھارت کی لابی بہت سٹرانگ ہے اور میڈیا بار بار اس بھارت کی لابی کو کلیریفکیشن دیتا نظر آ رہا ہے تو انہوں نے کئی کئی چیزیں کلیریفائی کر کے انہوں نے میڈیا نے لکھی ہے کہ ایف سکسٹین جو ہے وہ تو آپ کے لیے خطرہ ہے ہی نہیں آپ کیوں اتنا چیخ رہے ہیں بھئی ایف سکسٹین جو ہے وہ 3.5 جنریشن ہے آپ نے را فائل لے لیے ہیں وہ 5.4 جنریشن ہے بلکہ آپ کی جو مہراج 2000 ہے اور وہ سکو کی 30 وہ بھی ایف سکسٹین کا مقابلہ کر سکتا ہے وائی وار ورئیڈ ڈباؤٹڈ وائی واریڈ ڈباؤٹڈ وائی واریڈ ڈباؤٹڈ وائی وارکریئیٹنگ ڈیشو آؤٹ آف ایٹ آ اور اس میں میرا مصد اس وقت امریکہ کے اندر بھی یہ واشنین ڈی سی میں یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کی جا رہی تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایف سکسٹین کے بارے میں اور اس وقت امریکہ اپنی کلیریفکیشن دیتا پھر رہا ہے لیکن در حقیقت جس طرح میں نے آپ کو ورز کیا ہے کہ اس کے پیچھے سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ امریکہ ڈیشن میں نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے شکاپ کیا ہے کیونکہ امریکہ نے انٹلیکٹ جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا ہے بھارت کو اس وقت ہر بڑی کورپوریشن کا جو سی او ہے وہ ایڈیان ہے اور اس وقت امریکہ آپ کے کسی آئی وی لیگ سکول میں کسی آپ رسل چین آر ڈی کے دپارٹمنٹ میں دیکھیں تو وہاں آپ کو وائٹ امریکن نظر نہیں آئیں گے وہاں پہ چائنیز اور بھارتی بچے نظر آئیں گے آپ کو امریکہ has given up on intellect آج آپ کو پتا ہے بڑے عرصے سے اپنے سیٹل اپ کا اپنا راکٹ اوپر بھیجنے کی کوشش کر رہے تھا اور اس میں بھی ناکام ہے اور اب باہر سے مدد لی جا رہی ہے اور یہی چیز ڈانرڈ ٹرم صاحب نے اپنے پیریڈ میں ڈینٹی فائی کی تھی کہ امریکہ is losing their touch of innovation میتھ میں پیچھے رہ رہے ہیں امریکہ امریکان بچے میتھ میں پیچھے رہ رہے ہیں تو the future is future کے اندر اگر امریکنز نے اپنے آپ کو اگلے پانچ یا دس سال میں reassess نہ کیا اور اس کے بارے میں کچھ نہ کیا تو جو power shift ہے کیونکہ امریکہ کی ابھی تک دنیا میں جو دھاک ہے ان کی innovation ہے ان کی research ہے human behavior پر research ہے اگر ان چیزوں پہ انہوں نے توجہ نہ دی تو امریکہ will be history it will be struggling like یورپ جس طرح یورپ بیمار ہے جس طرح آج بالکل اسی طرح امریکہ will follow them اور پھر یہ social جس طرح میں نے آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس وقت امیر لوگوں کے بچے یہاں بھی بھی democratic socialism چاہتے ہیں جس طرح Scandinavian countries میں ہیں this is what they are hoping for لیکن یہ کہ ان کو یہ نہیں پتا جس طرح مارگر تھیچر نے کہا تھا کہ socialism only لوگ جب تک کسی کے پیسے کسی دوسرے کے پیسے ختم نہ ہو جائے socialism doesn't work even then nature is not working towards socialism equality ایک uniform کبھی سب کو پورا نہیں آ سکتا دنیا میں ہر لوگ جو ہے وہ competitive marketplace is the only solution آپ کی success چیزیں آپ کے انٹلیکٹ بیس آپ کی میند بیس بہن چاہیے جس طرح میں ایک چھوٹا سا last argument دوں گا Elon Musk اگلے دن انہوں نے کہا تھا کہ میرے چائنیز چائنا کے اندر جو میرے پلاٹ ہیں وہ 24-7 چل رہے ہیں اور میرے بھرکر کئی ایسے ہیں جو اس فیکٹریوں کے اندر ہی سوتے ہیں لیکن اس وقت امریکن بھرکر جو ہے they are trying to find an excuse not to work تو جب قوموں کیا مزاج ہی ہو ایسا اور اوپر سے leadership ایسی ہو کہ جس کا کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا ہے کس طرح ہے بیمار ہوں سوچیں ہوں صرف seven trillion ڈالر انہوں نے چھاپا ہے کووڈ کے دور میں اور بانٹا ہے جس میں سے تین ملین ترین ٹرلین ڈالر کے فراد ہو گیا امریکہ میں کووڈ کے دور میں مختلف قسم کے فنانشل جو انہوں نے پیکجز دیئے تھے بزنسز کو ڈالر افراد ہوئے آپ ہمیں چلتے رکھے بلکل ٹھیک ہے اچھا ترد صرف اس میں دیکھیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بھارت کے اندر جو center of power ہے وہ اگر defense minister جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور وہ پاکستان کیوں للکار رہا ہے کہ بھائی ہم تمہیں نئی weapons لینے دیں گے اور تم نے کیوں لیا کیوں امریکہ کو کہہ رہے ہیں اور public statement دے رہے ہیں ایک ہوتا ہے کہ اندر کھاتے آپ بند کمرے میں بات کریں تارٹ صاحب یہ پاکستان کا defense minister کیوں نہیں بولتا last time میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جب شے حسینہ آئی تھی انڈیا میں تو نرندرہ موڈی نے بھی پاکستان کو للکارا تھا کہ بھائی اور کہا تھا شے حسینہ کو انیس سو قطر کی وہ جو تاپتے ہیں ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہے تو تارٹ صاحب یہ پاکستان کے leadership کے اندر کس چیز کی کمی ہے کہ یہ بول نہیں سکتے یہ کس چیز کی کمی ہے کہ ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ statement بھی جاری نہیں اب کر سکتے آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جب میں فون کرتا ہوں اپنے عرب ممالکی ہیں دوست ممالک ملکوں میں تو وہ ان کو ڈر ہوتا ہے یہ پیسے نہ مانگ لیں ہم سے تو تارٹ صاحب کیا یہ اس economic condition نے leadership کا moral ڈاؤن کر دیا ہے مطلب بات بھی نہیں کر سکتے انڈیا ارمو ڈالر کر لے رہا اور ہمارا defense minister سکتے کو نام بھی نہیں کرتا اور ہمارے وزیراعظم بھی جواب بھی کوئی بندہ انڈیا کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے statement ہی دے دو بھائی کوئی تنسا کوئی گنڈا سا پھاڑ کے عدیتر نہیں پیدا نہ دے statement ہی دے دو at least پاکستان کا آپ کا یہ defense minister ہوتا ہے فینل وہاں پہ personalities کو پاک کیا جاتا ہے پرویز غٹک کو خودے لائن لگانا تھا تو انہوں نے اس کو کہا تھا ڈیویرس پرنیسٹر بھائی کیونکہ وہ چارہ statement بھی خود نہیں دے سکتا جن لوگوں کے بارے میں وہ آج کل نیا لفظ نکلا ہے ان کو انہوں نے کہا ان کو کہو کہا دے تو وہ ان جو ہیں وہ وہی سارے ان چارج ہیں اس چیز کے کہ وہ statement کس کے خلاف دینی ہے لیکن اس میں ٹھیک ماں صاحب ایک میں دیکھیں نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے بلکل صحیح کہا ہے میری نظر میں جس حالت میں آپ پہنچے ہیں اس میں کوئی ایک دو سال نہیں لگے اس میں زیاہ الحق صاحب نے آ کے چیزوں کو سٹیروڈ میں کیا زیاہ الحق صاحب کے مارشل کے مارشل آ کے بعد آپ دوبارہ آپ اپنے پاؤں پر اکھڑے ہو سکے اس کے بعد میرا مزہور اس کے بعد آپ کے حالات اب تربترین ہوتے جانے اس وقت آپ کو جو ڈیزاسٹر ہے ساری دنیا آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے ساری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے لیکن آپ پاکستانی پاکستان کو نہیں دیکھ رہی ہے جو سب سے شرمناک دردناک اور وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں خطرناک میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا آپ کو دینا چاہتی ہے لیکن آپ ہر شہر میں کانسٹ کر رہے ہیں میں میں اتنا بڑا مرید نہیں ہوں یتنا بڑا فین ٹی ایل پی کا نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں میں اپریشیٹ ضرور کروں گا سادھ ریزوی نے اگلے دن اپنے جلسہ کرنا تھا اس نے اس کو کینسل کر کے جلسے کے اخراجات جو ہیں وہ سلاب زدگان کو دے دی ارطق الغازی کا جل بندہ جس کا نام جلال آل ہے وہ فیزیکلی آکر سلاب کے ارئے میں بیٹھ گیا ہے لیکن میرا جو میرا میرا محبوب کپتان جو ہے آکس ورڈ کا پڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو شرم ہم کو نہیں آتی میں چاہتا ہوں چاہتی میری جو خواہش ہوتی اگر مجھ سے پوچھا جاتا آپ کے شباز شریف صاحب مریم نواز بلاول بھٹو خان اپنے اور جو زمداری صاحب صاحب اور عمران خان صاحب ان کو پرمانیٹ اس سلاب زدگان کے ساتھ جا کے بیٹھنا چاہیے پرمانیٹ ان کو بنی غالہ کے ارکنیشن کے کمروں سے ان کو جاتی عمرہ سے ان کو گلاویل ہاؤس سے نکلنا چاہیے لیکن یہ اقتدار کے بھوکے پیسے کے بھوکے لوگ اور میں سب سے بڑا اس وقت دنیا میں بتا رہا ہوں آج کل انہوں نے پندرہ اینجیوز کو پاکستان میں کام کام کرنے کے لیے اجازت دی ہے اجازت اس سارے میں نام نوٹ کر رہا تھا صرف وہی کام کریں گے اور بلکہ مزے کی بات ہے میری ریکویسٹ ہوگی ان سے کہ وہ خود جا کے لوگوں کو پیسے دیں ان کے آج میں پیسہ دیا تو فورا لندن اور دبائی پہنچے گا دنیا کو پتا ہے دنیا کو بھی پتا چل چکا ہے یہاں تک پتا چل چکے آپ شباہ شریف صاحب کے فون کال کی بات کر رہے ہیں جب یونائیٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل شباہ شریف صاحب نے ساتھ اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ آپ جو پیسے دیں گے ہم اس کو ٹرانسپیرنٹلی جو ہے اس کو سپیٹ کریں کیوں کیوں پتا ہے سب کو پتا ہے چیما صاحب اب آپ نے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے ساتھ اس کے یہ میں کہتا ہوں میں جاوید چوری صاحب کے ایک اس میں بی لاغ میں سن رہا بات اور انہوں نے کہا نہیں میرے خلے اس میں تھے کسی اور انہوں نے کہا تھا کچھ آفات آتی ہیں جو بچے دیتی ہیں فلا ڈیک ایسی چیز ہے ایسی مصیبت ہے جو بچے دیتی ہیں ڈینگی بچہ دیا اس نے اس نے گیسٹرو کے مریض بنے گی وہاں اس کے بعد اس کے بعد بائی پرادکٹس روکے اس کے ایسے ایسے بائی پرادکٹس ہیں کہ آپ کو دس سال مسلسل چاہیے اسے ایسا ہی ہمیلیٹیجن کے لیے اتنا پلندہ ہے لیکن یہ کہ کسی کے باتے پر والی تک میں خان صاحب ہمیں کل پر سو پہلی دفع گئے ہیں اگر کل ہی آج کی بات اور جو سوال پوچھ رہے تھے ہاں بھی تم جاگ رہے سے سو رہے تھے جب پلندہ ہے یہ خان صاحب بس وار ہے اور میرا مقصد پچھلی دبا خان صاحب کے لیے سہلاب جو ہے وہ بنایا گیا ان کے لیے گو کرنگے پاؤنس میں چلیں وہ کہتے ہیں کسی سٹیڈیم کے اندر کون ہی چھوڑا گیا تک خان صاحب اس میں آکے ان کی مووی بن سکے یہ سلاب سے گو جائے تو حقیقت یہ مجھے میں پہلے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے لیکن میں جو حرکات دیکھ رہا ہوں آپ کی لیڈرشپ کی دیکھیں جب بھی میں پہلے مثال دیتا ہوں کہ چیما صاحب امریکہ کے اندر 911 ہوئے اور میں نے قوموں کو دیکھا ہے کہ جب بھی وہاں پہ ایسی کو آفاز آتی بھی کٹھے ہو جاتے ہیں ڈیموکریڈ ریپوکٹم سارے بھول گیا جاپنی پارٹی ہو کٹھے ہو گئے 911 ہوگا آپ دیکھیں آپ کٹھے ہو رہے ہیں آپ کے آپ کی حرکتوں میں سپیڈیں آ رہی ہیں آپ اور تیز ہوتے جا رہے ہیں لیکن حوص اقتدار پیسہ لوٹ مار پنجاب کی حکومت کے لیے کس طرح گرانی ہے اب بھی ادھر سے ایم پی اے خرنید ہیں ادھر سے بیچ رہے ہیں وہ کہہ پچھلے کو ایک ایک جو سیکنڈ ان کمانڈ کو کہتا ہے پنجاب کی حکومت دن کے گرانے سے پہلے ہم فیڈل کو مد گرہ دیں گے دیکھیں تو کم بھی کسی نے کہا ہے کہ میں سلاب کے لیے کیا کر رہا ہوں تو بھی ان کا کوئی پلان ایسا ہو کہ ہم اپنے اتنے اخراجات جو ہیں وہ وہ کر دیں گے وہ سارے جاتے سلاب میں دیتے ہیں میرے سمیسے بار کہ شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور پاکستان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ f16 f16 کا انہوں نے کیا کرنا ہے جب جنگیں نہیں ہوتی چیما صاحب اتھاروں سے جنگیں نہیں ہوتی جنگیں ہوتی ہیں جنگیں ہوتی ہیں پاہ ویل پاپر کے ساتھ ویل کے ساتھ نیشنلیزم کے ساتھ f16 کا کیا کرنا ہے جب آپ کے پاس اڑانے کی بھیل نہ ہو جا آپ نے مارنے کی بھیل نہ ہو آپ کو پتہ ہی نہ ہو پاکستان کیا ہے دو سوپے دو سوپے تو اٹیک کرنے کو پھر رہے ہیں اسلام آباد پر آپ کے آپ نے f16 کا کیا کرنا ہے آپ کو چاہے گی نہیں f16 قرآن کو پتہ چلتا ہے جب آپ یہ آپ بھی آپ آپ آبیور یو آر ویلی ٹو ملکتہ آب انی یو آر مانی ہنگری پیپا یو آر بے پاپ آپ آپ یہ اور ٹارگٹ اس ٹورز لندن ہیں دو بے ہی اگر پڑی نووزیں مینجھوٹی بھی اپری بہری بڑی میں جھوٹی سی مثال ہی دینا چاہتا ہوں یہ خاص صاحب کی آج کا جو ملوقاتیں ہوریں بلکہ آپ سے بات بات کر رہا تھا وہی رابن رافیل کے ساتھ کس طریقے اس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ریاستے مدینہ کا ٹھیکے دار اس نے یوٹر میں فورا لیا ہے ملاقات امریکنوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتے کی ہیں چوبیس سے چھتیز ہیڈے اندر بڑی خوبصورتی سے یوٹر انہی لوگوں کو جن کو میر جعفر جن کو کیا کیا نام نہیں رکھا ان کے لیے آج کہتے ہیں انہی کو ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا مجھے کوئی شخص رابن رافیل کو ملا اس نے مجھے بتایا کہ پی ڈی آئی والے رابن رافیل کو جسٹیفیکیشنز دیتے رہے کہ جو عمران خان مذہب کا استعمال کرتا ہے یہ بیسیکلی مذہبی نہیں ہے عمران خان دراصل کیونکہ عوام مذہب کی لینگویج سمجھتے ہیں تو وہ اس لیے مذہب کا استعمال کرتا ہے یہ لوجک انہوں نے رابن رافیل کو بتایا اب آپ امیچن کریں کہ انہوں نے سمارٹ سا جواب گھڑا ہوا تا ہے چیما صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رابن رافیل کا background میں دو چار چیزیں جو میری information کے مطابق ایک تو وہ بل کلنٹن دور میں بل کلنٹن کے قریب تھی وہ اور اس وقت اوبامہ دور اوبامہ کی third term چل رہی ہے تو اس administration میں رابن رافیل has relationship with the current administration اور دوسرا خان صاحب جو پچیز ہزار ڈالر مہینے کا دے رہے ہیں رابن رافیل is attached to those people as well وہ خان صاحب کے جو پچیز ہزار ڈالر مہینے کے ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں یہ خاص صاحب میں ابھیش کے دیکھیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں انہیں بلکل پتا ہے کہ اپنی personality اپنے اقتدار کے لیے کیا کچھ کرنا ہے کاش ایک پاکستان کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں جب یہ پاور میں تھے دیکھیں ایک خان صاحب کی ان کے اوپر جو دیشت گردی کا کیس ہوا ہے یونائٹڈ ڈیشن کے سیکٹری جنرل کو پریشانی بن گئی ہے کیونکہ پچیز ڈالر وہاں بھی پہنچ رہے ہیں انہوں نے ان کو سلاب نظر نہیں آرہا تھا اپنا جاز ٹوبتہ نظر آرہا تھا تو خان صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی میں مان گیا ہے اس گلدہ میں نے خان صاحب کا نام رکھ دیا ہے مفتی میکیا ولی نیازی کیونکہ اب تو فتوے بھی دے رہے ہیں نا انہوں نے چشتیاں کے اندر فتوہ بھی دے دی ہے انہوں نے کہا جو ہمیں بوٹ نہیں دے گا وہ غیر اسلامی فتوہ جاری کر دیا ہے خان صاحب مفتی میکیا ولی نیازی ہے سرکار یہ میں ان کا بہت بڑا ماننے والا ہوں جس خوبصورتی کے ساتھ یہ پچیس کروڑ لوگوں کو بیمپو بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ریسرچ کروں گا خان صاحب سے میں مان گیا ہوں صاحب نے کس خوبصورتی اور دوسرا میں بہت بڑا مرید ہو گیا ہوں پچیس کروڑ لوگوں کا جو آنکھوں سے اندے اور کانوں سے بیرے ہیں جن کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ لابی ہائر کر کر کے نہیں جی نہیں یہ لابی کر کر کے منتیں کر رہا ہے امریکنوں کے پہنچ آٹ رہا ہے اور وہ وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تمہیں حقیقی ازادی لا الہ کا مطلب کیا حقیقی ازادی امریکہ کے خلاف جہاد امریکہ کے خلاف جہاں کو مان رہے ہیں وہ پیچھے ڈیجے بات گانے لا رہے ہیں اور ناچرے نگے لو میں وہ بھی مانے میں نے دنیا میں بڑی بڑی قومیں دیکھیں ہیں بے بکوف ترین یہ جس طریقے سے انہوں نے پچیس لوڈ لوگوں کو ٹھوکا لگائی ہے نماز میں نے کہتا ہے مانے گئے اور ایک ہی 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 ٹونٹی فرس سینچری صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نیازی پیغمبر ہے نا جی ناؤز بیٹا ہے تو لیکن ہے کہ لیکن خاند جیما صاحب وہ کہتے ہیں کہ آئے تو بھی آئے بھی خطرناک اور نا بھی آئے خطرناک یور فیوچر has been calculated determined and predicted direction افغانستان direction کامل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دار صاحب میں آج بھی ایک think tank میں کی بات کہہ رہا تھا یورپ میں تو وہاں پہ جو پاکستان میں جو وہاں پہ ایک professor صاحب نے میرے ساتھ بات کی تو مجھے ایسے لگا یار یہ یہ لوگ ہمارے بارے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم چائنا رشیا ان کے انڈر انفلونس ہے ہم ان ممالک کے انڈر انفلونس ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ انڈیا سے دوستی نہیں کریں گے آپ کی جو پوزیشن ہے ویسٹ میں ٹھیک نہیں ہوگی آپ کو انڈیا سے دوستی کرنی پڑے گی ویسٹ کو دوست بنانے کے لیے یہ پرسپیکٹیوز ہیں میں آپ کو یہ بڑے خوفناک قسم کے پرسپیکٹیوز ہیں وہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے دوست کریں انڈیا کے انڈیا کے انڈر آ کے ساؤت ایشیا میں کام کریں بلکم اچھا دوسری ایک بات آپ کی پوزیشن ایسی ہی ہے آپ کی پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود کوئی چیز نئی بنانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو تو کسی کو کاپی کر لینا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ بھارت جو ہے دس سال میں یار میں نمبر سے پانچ نمبر پر کس طرح آیا ان کو سوچنا چاہیے بنگلہ دیش کس طرح ترکی کر رہا ہے خود تو کچھ نہیں کر سکتے تو دیکھیں آج خان صاحب نے کبھی کہا ہے کہ ہم کارٹن کی فیکٹرییں لگاتے ہیں جس طرح کپڑوں کی فیکٹرییں لگاتے ہیں جس طرح بنگلہ دیش نے خان صاحب نے ایک نیٹ رکھی باتی دکھائی کہتے ہیں میں پانچ لاکھ اوبرسیز پاکستان نے ان کو کوئی پیسے لگائیں کس چیز میں پکوڑے کٹے ان کو دو گئے کٹے پا لیں کس چیز کی کبھی اوبرسیز کیا کریں گے بتائیں بھی تو صحیح نہیں اور پچھلے چار سال آپ نے کیوں نہیں اوبرسیز پاکستان اس کو لے کر آئے جب آپ پاور میں تھے اس وقت وہ اوبرسیز پاکستان کہا تھے لیکن یہ کہ بس لیکن چیمہ صاحب ان کا قصور نہیں ہے پچیس کروڑ بندے جو ہیں جو آنکھوں سے ہندے اور بیرے ہو چکے قصور ان کا ہے چیمہ صاحب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں صاحب کو تو اقتدار چاہیے وہ تو منی ہنگری ہیں پاور ہنگری ہیں وہ صورت ان کا جو ان کو اٹھا کے کندوں میں پھر رہے ہیں ان سے پوچھتے نہیں کہ ساڑھے تین سال چار سال آپ نے کیا کیا فرض بنتا ہے نا پوچھے ان سے ان سے پوچھے سوباس راج کے اندر کیا پرفارم کیا انہوں نے ان سے پوچھے کہ اس وقت بنجاب میں کیا پرفارم کر رہے ہیں پرویزلائی صاحب کتنی دفعہ فلاڈ ایریا میں گئے ہیں زندہ قوموں کی نشانیاں ہوتی ہیں جو سوال کریں لیکن جو اکیسویں صدی پر میں تین چیزوں پر سوئی رڑ گئی ہے وہ ایک کہتا ہے جی میں ریاست مدینہ کہتا ہے بنانا ہے دوسرا کہتا ہے جی میں جہاد کرانے آ رہا ہوں تیسرا کہتا ہے میں تبلیق کرانا چوتھا کہتا ہے یہ پیغمبر دیکھو خدا کرنا عمل ہو یا کچھ آیا کرو اسلام کے اتنے دشمن بن گئے ہو اور تار صاحب یہ جاری بات ہے ایک بڑی خوفناک قسم کی ایک سیچویشن ہے ایک میں آپ سے تار صاحب ضرور اس سیچویشن کے ایک ایک میں لینا چاہ رہا ہوں عمران خان امریکہ کو گالیاں نکالتے تھے ابھی بھی یورپ سب کو نکالتے ہیں فلڈ کی سیچویشن میں آپ کو بتاتا چلوں آج پاکستان کے فورن آفس میں ایک ایک انفوگرافک انفرمیشن جاری گی جس میں یہ بتایا کہ چین سے ابھی تک صرف چار فلائٹس آئی ہیں فلڈز بکٹم کے لیے امریکہ سے گیارہ آئی ہیں امریکہ سے گیارہ چین سے چار اور تار صاحب ہمارا جو سب سے بڑا بردر اسلامی کی ملک سعودی عرب سے ایک فلائٹ آئی ہے دنیا نے تو فلڈ آیا وہ بندہ مو ہی نہیں لانڈ دیا کس کی وجہ ہے صاحب آپ اس سے بڑی ایک ایک اور بات بتانا چاہتا ہوا آپ آپ کا نیلم ویلی نیلم ریور کے اوپر وہ چینیز ڈیم بنا رہے تھے وہ درمیان بھی چھوڑ کے واپس چلے گئے ہیں اچھا ہماری زندگی بھی خطرناک ہے اور یہاں فلڈ کے حالات یہ ہے وہ نیلم ڈیم کے اندر آدھا بنا کے چھوڑ کے چینیز واپس چلے گئے اب میں دوسری آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں فلائٹ رلیٹل آپ کے وہاں پہ ایک جنرل سے انہوں نے ایک ایسا آرٹیکل لکھا ہے کہ جس نے آنکھیں کھول کر رکھتی ہے کچھ نود نہیں انہوں نے اگلے دن آرٹیکل لکھا ہے جو انہوں نے اس میں چیزیں منشن کی ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کے دیکھنے والا کو سننی چاہیے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو باجوا صاحب ہیں اس کے بعد ایک ڈیم بنانے کی اورگنزیشن ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ہیڈ کریں گی دوسرا فلائٹوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ سے فلائٹیں آئیں گی ابھی مزید سامان لے کر تو شمسی ائر بیس جو ان کے پاس تھی پاس تھی یہ ان کو دینے دوبارہ ان کو دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے دوسرا انکشاف انہوں نے تیسرا انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ آرمی چیف کے لیے نام انہوں نے دی منجب کا ایک ڈیسائی ڈیسین ہو چکا ہے ایک اور انہوں نے بات ڈسکلوز کی ہے کہ جو دو نام ہیں آرمی چیف کے وہ بھی جو چیف آف آرمی سٹارپ کے ہیں وہ بھی سامنے آ چکے پھر انہوں نے بات یہ بھی اس آرٹیکل میں لکھی ہے کہ پی ٹی آئی کے مطبادل ایک پائٹی بنائی جا رہی ہے جس کو جہانگیر کرین اور شاہ سامورتان والے اس کو اور ایسی چیزیں انہوں نے کہی لکھی ہیں لیکن انہوں نے جو یہ بات کی ہے نا کہ فلائٹوں کی وجہ سے جو فلائٹیں امریکہ سے جائیں گی وہ شمسی ایئر بیس پہ بھی بات ہو رہی ہونے اور اس پہ آپ دیکھ لیں پھر دوبارہ آپ پاکسان کی ڈائریکشن کے سرے اور اس وقت آپ کی دیکھا جس طریقے سے خان صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور خان صاحب کے بارے میں کی میں چھوڑا جا رہا ہے کہ امریکہ has approved امریکہ has agreed اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے خواج صاحب نے دیا ہے کہ امریکہ has realized that he is the most popular leader in پاکستان اور وہ بہت جلدی دوسروں کی support چھوڑ دیں گے this was his interview so it means that where the Pakistan is heading in that region اور دوسرا یہ نہیں کہ چیما صاحب میں نے اس طرح کا انتشار آج تک نہیں دیکھا میں نے آج تک پاکستان کے صوبے آئی ایم ایف دوسرے ممالک کے ساتھ relationship بناتے نہیں دیکھے میں نے آج تک کوئی ایسا ثابت وزیراعظم نہیں دیکھا جو اس extent جا کر میرا مقصد ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں تو تین ٹوپڑے شمال شریف نہ ہوتا تو اس سے اچھا item بم مار دیتے اس طرح کے الفاظ میں نے civilize ملکوں میں نہیں دیکھا کہ وہ جو ثابت وزیراعظم یا صدور اس بھرے طریقے ساتھ نے ملک کے خلاب باتیں کرے یہ جو ویسے آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کیا یہ مجھے کسی نے اگلے دن بتایا دار سب کہ شاہ محمود قریشی کو عمران خان نے last warning بھی ہے اس نے کہا ہے تم یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں نا یہ بند کرو یہ تم ادھر بھی جاتے ہو تم نے ہمارے ساتھ بھی رابطے رکھے ہوئے اور ادھر بھی تم کھیلتے رہتے ہو پراہ ہے تو یہ establishment کے بندے رہے ہیں شاہ صاحب تو ان کو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں لائن ڈرو کریں تار سب آخری کومنٹ ایک لینے آپ سے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ خیبر پختون خان میں ٹی ٹی پی دوبارہ آ رہی ہے اور وہ جو مراد صاحب ہے عمران خان کے فیورٹ منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے انہوں نے کہا جناب کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہمارے لاکوں میں آ رہی ہے ہمیں ہمارا امن خراب ہو رہا ہے ہمیں وہ تریٹ کر رہے ہیں تو ہمارے دیاستی ادارے کیا کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں خیبر پختون یہ ٹی 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 پی کا دوبارہ آنا عمران خان تو کہتا ہے یہ میرے بلکل سواد اریے میں جب آئی تھی تو انہوں نے بلکل اس کو کہا تھا کہ ہمارے لیے لائی جا رہی ہے ہمیں گاؤنٹر کرنے کے لیے لائی بلکل مقلت سٹیٹمنٹ بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ٹی 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 پی کی آنے کی وجہ سے سواد کے اندر پوری سم ختم ہو رہا تھا اور بلکہ وہاں پہ آپ کے آپ کے رینجلز جو تھے دوبارہ انہوں نے چیک پوسٹیں بتا لیتی سواد کے اندر اور افسوس ہوتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کو سن کر کہ کس طریقے سے ان کو پہلے اس کو صاف کیا گیا تھا سکھ کا سانس لوگوں نے لیا تھا ٹوریزم بڑھ رہی تھی اور اب پھر ہم نے رورز گیر پر لگ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ پاکستان میں پھر اس طرح کے حالات پہنچے جو حالات آپ نے دیکھے تھے تحشت کرنی کے دنوں میں کیا تھا لیکن میں اب میں کیا بتاؤں کہ کہاں سے شروع کیا جائے کہاں سے ختم کیا جائے تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب مراد صحیح صاحب کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلام آباد کی طرف مو کریں گے تو وہ سواد کی طرف پوری مو کر لیتے ہیں جا کے ڈیفینڈ کریں وہ بلکہ مجھے تو چیما صاحب بڑا افسوس ہوا تھا جب ٹی ٹی پی نے ہمارے بی ایس پی اور ایک پاکستانی میجر کو بنا کے جو میڈیو پھینکی تھی ان کیا سورویاں دیکھتے ہو یہ حالت ہے ہماری لائٹ پورس میں یہ یہ حالات ہے کہ میجر کو انہوں نے پکڑا تھا آدم باندھے میں پیچھے ہو ڈی ایس پی کو گولی ماری ہو دی ٹاک پہ ہو ڈی ٹی پی سوا تیری ہو سوچا جائے تو انتہائی دیکھیں میں مجھے بینی سمجھ سے باہر ہے ادارے کتن ہیں اور اداروں کا کیا پروگرام ہے آگے یا پاکستان کچھ اس وقت چلا کون رہا ہے شارٹس کون کار کر رہا ہے اس وقت ابھی تو یا پھر مسئل کس ہماری ڈیسٹمیشن کیا ہے ڈالر آؤٹ آف کنٹرول اگر آپ کو پتہ یہ ڈالر کیا جو ڈائزوں کے بعد پھر پہنچتا پھر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ میں اب کیا بتاؤں آپ کو کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں لیکن یہ کہ کاش کے ادارے اور انسٹیوشن جو ہیں وہ ان چیزوں میں سنبھالے سوچیں کہ what is good for Pakistan اس وقت سارے پاکستانیوں ان کو میرے خیال میں کٹھا ہوگا صلاح وکٹمز کے لیے جو فلانڈ وکٹمز کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا کہ انسٹیڈ آف منی ہنگری یا پاور ہنگری اور اور ایک میں خاص کریں گے ریکویسٹ کروں گا بلکل چیما صاحب کہ شواز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ اب ویکلی بیسیز پہ جو پیسے بھار سے آ رہے ان کا حساب دیا کریں اور جتنی ارگنازیشن ہے میں سمجھتا ہوں کچھ چاہیے کہ یہ پبلک ٹی ویز پر پبلک نیوز پیپرز کے اندر ویکلی حساب دیا کریں کہ اتنا پیسہ آیا ہے اور اتنا پیسہ فلڈ وکٹمز کو دیا گیا ہے ورنہ آپ کو نہ پاکستان ماف کرے گا نہ دنیا ماف کرے گا بلکل صحیح آپ اس کو نہیں کریں آپ کا دنیا کے اندر امیج بہت خطرناک اور بڑا خلط امیج ہے دیکھیں جب خیرات دینے کے لیے بھی مندیں دو دفعہ سوچیں خیرات ہی دینی نا سلاب کے لیے انہوں نے کون سا ایڈ دینی آپ کو خیرات دینی تو خیرات دینے کے لیے آپ لوگ سمجھتے ہوں کہ آپ خیرات بھی لینے کے اہل اہل نہیں ہے تو آپ اس سے برا امیج کیا ہوگا کس قوم میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ابھی تو دنیا دوبارہ یہ بات کرنے شروع کر دیا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا جو ہے یہ تھریٹ امرج کر رہا ہے یہ دوبارہ کیسے ملک کو کس طرح کنٹرول کر پائے گی سرکار کے نہیں کر پائے گی بڑے مشکل اچھی ماں صاحب آخری بار اس میں ایڈ کروں گا ٹی ٹی پی والوں کو اور تالبان والوں کو تالبان کو اعتراضات تھے کہ عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں ان کے استادوں کے نام بگاڑ بگاڑ کر ان کے بیزتی کرتے ہیں یہ بھی ان کو اعتراض تھا اچھو یہ ڈس رسپیٹ کرتے ہیں بالخصوص یہ جب نام ڈیزل لیتے تھے تو ان کو اعتراض تھا کہ یہ بار بار کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کچھ علماء کو جو ٹیچر تھے تالبان کے ان کو جب افغانستان بھیجا تھا تو انہیں یہ اعتراض تھا کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ان سے ساتھ بات کریں ان کے ساتھ بیٹھیں لیکن آپ کا وہ بندہ ہر جلسے میں ڈیزر ڈیزر لیتے ہیں تو آپ پھر اس طرح ان کے چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جب آپ ایک ستر سال کا آدمی جو ہے ہر بات کو کہے کہ ککڑی ہے یہ مریم نواز یہ ہے اس کا آپ کو پتہ یہ کیا اخلاقیات کے کیا حالات اگلے دن جو ویڈیو چلائی انہوں نے شہباز گل کی تو جتنی خواتین بیٹھی بھی تھی جو شہباز گل نے کیا میں اس طرح میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں لوگ کس طرح اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو بھیج دیتے ہیں اس طرح کے جلسوں میں دیجے کہ بٹی کیا تک تو ٹھیک تھی لیکن فاز شہباز گل نے جو کہا کہ مجھے شارٹ کارمویٹ کہاں کرنٹ لگاتے گئے تو پھر وہ ویڈیو چلائی ہونے کئی لوگ کہتے تھے کہ میوزک سے اٹھ کے پوٹو پہ جا رہی ہے بات یہ ہی علاقہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بڑے عجیب سی سیچوشن ہے آہ تینکیو ویڈی مچ ساتھ آر صاحب سر for your time and for your valuable friends for your life پاک سازل دوار